السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈکمان صاحب آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ عصابی تصاد کی چار ماس کے ایک مثال لے کر حاجی روام اجیس طبعہ یہ جو ہے مثال سٹیک لیول پروپیٹری میں دو ہزار بیس کے پوچھے گئی ہے تو بہلے اس کو سمجھیں سوال کو پہلے سمجھیں گے پھر اس کے بعد حل کرنے کی کوشش کریں گے دو عصابی تصادات کا پہلا رقم مساوی ہیں انہیں دو عصابی تصاد ہیں جس کا درمیان نسبت ایک نسبت دو ہے جو مشتریف فرق ہے ان کی نسبت ایک نسبت دو کی نسبت میں ہے پہلے سمجھ تصاد کا ساتھ ورکن دوسرے سمجھ تصاد کا اکیویس ورکن بہتر تیویس اور ایک سو پچیس ہے دو عصابی تصادات معلوم کیجئے یعنی دو عصابی تصاد معلوم کر رہا ہے دو اپیز ہمیں اس مساوی میں واقع کر رہا ہے حضرت بہت سمپل ہے سوال کو بہت آسان ہے دو عصابی تصاد ہے جس کا پہلا رکم اے ہے وہ مساوی ہے اس لئے اس کو اے بلکہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پہلے عصابی تصاد کے مشتریف فرق جو ہے اور دوسرے عصابی تصاد کے مشتریف فرق جو ہے پہلے عصابی تصاد کا مشتریف فرق ڈیون سے زیادہ کیا جا رہا ہے دوسرے عصابی تصاد کا مشتریف فرق ڈی ٹو سے اور یہاں مکہ یہ ای ون ای ٹو نے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں دیا گیا یہ ثابت تصادات نے دونوں اے پیس کا پہلا رکم مسائل ہی ہے اس لئے میں اے استعمال کر رہا ہے پھر آگے کیا دیا گیا ہے دیا گیا ہے کہ دونوں مشتریف فرقوں کا درمیانی فرق جو ہے ہے درمیانی نزبت ایک نزبت دو کی نزبت میں دی ون نزبت دی ٹو ایک نزبت دو یہ دیا گیا ہے سوال اور دوسرے کیا دیا گیا ہے یہ سیون اس کو ٹونٹی تری دیا گیا ہے مطلب ایسابیتہ ساتھ کا ساتھ آفر ٹونٹی تری ہے اور دوسرے سابیتہ ساتھ کا جو ہے ایک سو پچیس ہے تو یہ دونوں اے پیس معلوم کرنا ہے اے پی ون اے پی ٹو اے دونوں ایسابیتہ ساتھ ہمیں معلوم کرنا ہے اجیس طلبہ یا بہت سیمپل پرابلہ پر اس کا طریقہ میں معلوم کر لینا چاہیے اب یہاں دیکھیں جب کبھی بھی ایسابیتہ ساتھ میں کوئی ایک مثال پہ پوچھی جاتے ہیں تو ہمارا ذہن اکثر جیادہ تر دو فارمولی پر چلی جاتا ہے ایک ٹین کا جو فارمولہ اور ایسان کا فارمولہ اب کچھ ایسے مثالیں ہیں جہاں پر ای 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 ایک ٹین کا فارمولہ استعمال نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں اب اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے دی گئی مفروضے کو استعمال کر کے میاری شکل استعمال کرتے ہوئے مثالوں کو حل کر دینا چاہیے اگر یاد رکھئے جب کبھی فارمولہ استعمال نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں وہاں پر ایسابیتہ ساتھ کے میاری شکل استعمال ہوتی ہے تو میاری شکل ذہن میں رکھتے ہم مل کرنے کی کوشش کریں یا جو دیا گیا ہے پھر اور ایک مرتبہ میں تو ان کے جو مشتریق فرق کے نسبت کیا ہے بیون اس بیٹی ٹو ایک نسبت دو ہے میں اس کو تھوڑا سا سمیلی فیکشن کرتا دھیان لگائی ہے زندوبہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے اور اس کو حل کرنے کو یہ دی ون اپون ٹی ٹو قسم لکھا جائے 1 اپون ٹو ہو گیا ہے ڈس ایمپلائز یہ کیا ہو جاتا ہے میں اس کو ملٹفیکشن ہے تیچھا در مدیا جاتا ہے یہ 2 ڈی ون ہوگا into ڈی ون ہوگا تو یہ دی2 is equal to 2 ڈی ون تو میں اس کو کس تارے پاہو اس تارے پاہو کہ دی 2 is equal to 2 ڈی ون ہو گیا ہے دی 2 x ڈی ون ہوگا دی 2 x ڈی ون اس پہلے سابٹا ساتھ جو مشتریق فرق ہے اس کا دبنا دوسرے اپیس موسیق فرق پیلاتا ہے ہمیں پہلے سابیتا ساتھ جو مشتریق فرق ہیں تو دوسری اپیس ہو سکتا ہے تو اس لیاس ہے ھائید یہاں جو ہے دی کی معلومات میں ایس سیونی بھی تیری دیا گیا پہلے سابیتا ساتھ سلو سہتہ رکھ جو 23 ہے تو میں یہاں استعمال کرتا ہوں بھیان لگا ہے جسے تباہ very important ہے a7 is equal to 23. right okay میں جسے آپ کو بتا چکا ہوں اے سب یہاں پر میاری شکل مانگ گنا اب اس آبی تسات کے میاری شکل میں ساتھا جو رکن ہے وہ a plus 6 d آتا ہے a7 is equal to a plus 6 d ڈاب رکھئے تو ونڈیاں کم لیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے this implies a plus 6 d is equal to 23. right اب یہ جو مسابت ہاں بن رہی ہے اس مسابت کو ایک نام جاتا ہوں اس کا جو نام ہے مسابت نمبر 1 right اب دوسری پیس کا ایک مفروضہ دیا گیا کیا دیا گیا a1 this implies a1 sorry a21 is equal to کیا دیا گیا 125 دیا گیا right اب ہم اس کو کیا دیں گے this implies a21 میں کیا سکتا a plus 20 d this is equal to 125 دو چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے ایک پہلا رکھنا دوسرا جو عام فرق یعنی مشتریق فرق معلوم ہونا چاہیے یعنی کومی ڈیفرنس تو ہم اے پی لکھ سکتے وانا نہیں لکھ سکتے تو یہاں اسی طرح معلوم کرنے کوشش کریں یہ مسابت میں ایک اور مسابت نمبر دو دونے مسابت کو دیکھیں گے یہ خطی مسابت کے جوڑوں پر یہ آگے ہم اس طریقے سے ہل کرنا چاہ آپ یہ خراجی طریقے استعمال کیجئے یا اس کے بعد تیرچہ ذر جو طریقے استعمال کرنا آپ کر کر a اور d کی ویلو بان کریں میں یہاں کیا کرتا ہوں کہ ایک میں سے دو کو تفریق کرتا ہوں تو 1-2 ایکویشن 1-2 اوکے اب یہاں کیا ہوگا this is equal to اب یاد کہ یہاں پہلے جو مسابت ہے وہ a plus 6d1 is equal to 23 right دوسری جو مسابت ہے وہ کیا ہے a plus 40d1 d1 is equal to 125 125 right minus اب یہ ہوگا minus پھر یہ minus یہ minus 1 میں سے 2 کو minus کریں تو مسابت 2 کے تناہ مرامت ہے تبدیل ہوئے جائے تو اس لئے سے ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے تو اس لئے سے یہاں پر جو اثر میں کیا کر رہا ہے plus ہے مانی سے کیاں اب 6d minus 40d1 6d1 minus 40d1 تو مطلب یہ ہوگا minus 34d1 is equal to اب 125 minus 23 تو minus آپ کو 102 right اب this implies d1 is equal to minus 102 102 divided by minus 34 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 102 تو مطلب 34 35 ہا 35 35 40 35 ھا 34 ھا 35 35 is equal to 23 this implies a is equal to 23 minus 18 تو یہاں پر جو ہے اے کی قیمت ہمیں کیا ملتی ہے فائی ملتی ہے 23-18 ملتی ہے فائی ملتی ہے اگر ایس طرح آیا اور ایک بات بتاتا ہوں کو یہاں اے مل گیا ہے ڈی مل گیا ہے ہم آسانگ سب اسا بھی تصویب لکھ سکتے ہیں اب پہلا اپی ہم لوگ لکھیں گے پہلا اپی کلے ہم جو مشترک فرق میں معلوم ملتی ہے تو یاد رکھیں پہلا اپی لکھنے کے لیے تھوڑا دھام لگ رہی ہے فرسٹ جو اپی ہے اپی ون یہاں دیکھنا ہوں تو اے از ایکول تو ہم کو بلگا 5 اور ڈی ون از ایکول تو بلگا 3 ہے اب یہاں دیکھیں 5,5 plus 3 کریں گے ,8 ہوگا ,11- یہ پہلا اپی جو ہے ملتی ہوگا ٹھیک لئے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے اپی ملتی ہے ڈی واڈ نہیں عصد چ pled عصد ڈیی کو چرک ہے ڈی ٹو kullanوں d to ڈی 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 joy ڈی 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 ڈ ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ 30 ہے اب اپی ٹو ہم لوگ رکھ سکتے ہیں بہر سمبل یہ یہاں پر سوال میں دیا گیا ہے کنڈیشن میں دیا گیا ہے دونوں اپی کا پہلے اٹھا گیا تو ایج اکول ٹو کیا ہوا 5 ہوا کومہ 5 پلس 6 ادھر کریں گے 11 11 کومہ 6 کیا ہوا 70 ڈیاش یہ دوسرا اپی ہے تو اس آبیت اصال یہاں دونوں اپیز معلوم کرنے کا سوال کو جا گاتا پہلا جو اپی ہے 5,8,11 ہے دوسرا اپی جو ہے 5,11,17 یہاں دو اپیز ہم لوگ اس طرح بان کر سکتے ہیں اب رہی بات اس میں 4 ماں سے ڈیوائٹ کس طرح ہوتے ہیں کس طرح تخصر ہوتے ہیں یاد اکی ہے جس بات ویرس مپال ہے آپ مفروضہ لکھیں گے یہاں تک اگر آپ لکھیں گے یہ آپ کو یہاں تک آپ کو لکھیں گے تو یہ 1 ماں ہوگا ہے اب یہاں تک مساوات بنائیں گے مساوات بنانے تک آپ کو 1 ماں ہوگا ہے مساوات بنانے کے بعد اے اور ڈی کی ویلو تو اے اور ڈی کی ویلو معلوم کریں گے تو اے اور ڈی کی ویلو معلوم کر کر اور دونے اپیز معلوم کریں گے تو یہاں اس کو 1 ہوگا پھر ادھر ہونگا ٹوٹل is equal to یہ 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 یہ 4 ماں اس طرح آپ کو تک سکتا ہے عزیز ترباہ بہت دھیان سے کیجئے یہاں اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں تو اس حابیت اسوات کو جو میسال پوچھے جانے والے ہیں وہ سوال جو ہے اب تک بھی دو ہزار جب سے یہ ساتھ کے ساتھ کے جو چپٹ ہے اب تک بھی کوئی بھی سوال جو ریپیٹیشن نہیں ہوا ہے انہیں دوبارہ نہیں پوچھا گیا تو ہر سال ہر کوشن کے پر میں نئی مثال پوچھی جاتی ہے تو اب نئی مثال کو ہم کس طرح کرنا ہے تو جس طرح اس طرح کی جو چاہمات کے سوالات ہیں اس کو پوری درمشت کیجئے اسی کے بنیاد پر ہم حل کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں جو نولیج مثالوں کو حل کرنے کی بات جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اسو ہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسی کا بیس مانتے ہوئے ہم دوسرے مثال کو حل کر سکتے ہیں عزیز ترباہ یہاں پر ارتمتیک کی جو یہ صحابیت اسوات کی چاہمات کی جو کوشن ہے یہاں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے دوسرے مثال کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پھر میں دوبارہ آپ کو ملاقات کروں گا نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ